اسلام علیکم ای ہوپ کہ آپ ساری ٹھیک ٹھاک ہوں گے حیرت سے ہوں گے جو لوگ میرے چینل پر نئے آئے ہیں سب سے پہلے تو وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اس کے بعد ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میں نے کیا آرڈر کیا ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے مس روز کا ایک پارسل مگوایا تھا اور اس میں مختلف قسم کا جو میک اپ ہے وہ میں نے آرڈر کیا تھا بیسیکلی آپ کو بتا ہوگا کہ مجھے مس روز کا میک اپ بہت زیادہ پسند ہے اور میں اکثر اوقات یہ بائے کرتی رہتی ہوں لیکن اس بار مجھے گرمیوں کے حوالے سے کچھ میک اپ چاہیے تھا اور کچھ چیزیں میری ختم ہوئی تھی میک اپ کی سو میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہاں سے آرڈر کر لیا جائے اور یہ چیزیں اتنی زیادہ افورڈیبل تھیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اگر یہیں چیزیں آپ کسی عام شاپ سے بھی جا کر لیں کسی لوکل شاپ سے بھی جا کر لیں وہ بھی آپ کو کافی زیادہ مہنگی پڑیں گی تو یہاں سے آرڈر کرنے کا مقصد یہی تھا کہ چیزیں ایک تو اچھی ہوں دوسرا یہ کہ افورڈیبل ہوں اور ایتھینٹک ویب سائٹ سے منگوانے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ وہاں سے آپ کو چیز میاری ملے گی اور اچھی ملے گی کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے وہ زیادہ رینج میں بھی ہوتے ہیں لیکن ان کی جو کوالٹی ہوتی ہے ان کا جو میار ہوتا ہے وہ انتہائی گٹیا قسم کا ہوتا ہے اس لئے بہتر یہ ہی ہے کہ آپ لوگ ہود یا تو اس کے آوٹلیٹ پر جا کر بائی کریں یا آن لائن آپ لوگ اس کو بائی کر لیں اور ایک اور مور ٹھنگ اس کی پیکنگ انہوں نے بہت زیادہ شاندار طریقے سے کی ہوئی تھی اور بہت سیف لی یہ میرے تک پہنچا ورنہ یہ ہوتا ہے کہ میک اپ ٹوٹ بھی سکتا ہے یا ڈیمیج ہو سکتا ہے تو یہاں پر میں آپ کو میک اپ کی پرائز بتا دیتی ہوں تری تازن این تھرٹی سیون روپیز کا یہ سارا میک اپ آیا ہے اور اس میں بہت ساری پروڈکٹس ہیں ایک دو پروڈکٹ نہیں ہیں اور اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ میں نے آج تک مس روز کے علاوہ کسی بھی آن لائن برینڈ سے شاپنگ نہیں کی ہاں یہ ہے کہ خود جا کر شاپنگ کر لو لیکن آن لائن میں نے شاپنگ نہیں کی تو دوسرا یہ کہ آفورڈیبل ہونے کی وجہ سے مس روز میرا بہت زیادہ فیوریٹ ہے آپ لوگوں کا کون سا برینڈ فیوریٹ ہے آپ لوگ لازمی کومنٹ کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا تاکہ مجھے بھی آئیڈیا ہو کہ آپ لوگ کون کون سے برینڈز وغیرہ یوز کرتے ہیں تاکہ میں بھی وہاں سے آرڈر کر سکوں اور وہاں سے چیزیں منگوا سکوں ساتھ ساتھ یہاں پر میں پارسل کو کھول رہی ہوں اور یہ کھل کے ہی نہیں دے رہا تھا کافی زیادہ انہوں نے اس سے سیفلی پیک کیا ہوتا ہے اس پر تھوڑا سا مجھے ٹائم لگ گیا لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ بات بھی کرتے جا رہی ہوں اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو آپ لوگ میری اس ویڈیو کو لازمی آگے شیئر کر دیں اور ساتھ ساتھ کومنٹس بھی کر دیں تاکہ مجھے بھی پھر آئیڈیا ہو جائے کہ آپ لوگ میری ویڈیو پوری بھی دیکھتے ہیں یا بیچ میں سے چھوڑ دیتے ہیں تو سکپ کر کے مت دیکھا کریں بلکہ پوری ویڈیو دیکھا کریں کیونکہ آپ کے لئے کوئی بات انفرمیٹیو ہو سکتی ہے جو کہ آپ کو پہلے سے نہ پتا ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے ظاہر ہے کہ ایک بندہ ویڈیو بنا رہا ہے تو اس میں آپ کے لئے کچھ نہ کچھ معلومات ہی ہوں گی تو اس لئے ویڈیو پوری دیکھا کریں اور یہاں پر جی پارسل کو میں نے انپیک کر دیا ہے اور اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گئی ہوں کیونکہ میں کافی دیز سے اس کا ویڈ کر رہی تھی یعنی کہ میں نے اس کو سیٹرڈے کو آرڈر کیا تھا اور مجھے یہ منڈے یا ٹوزڈے کو مل گیا تھا تو میرے لئے یہ دیوریشن بہت زیادہ لمبا تھا اور مجھے لگ رہا تھا دو ڈیفرنٹ شیڈز کے کنسیلر اور یہ ہائیڈریٹنگ کنسیلر ہیں اور بہت ہی زبردست کنسیلر ہیں اور ان کی پرائز وغیرہ بھی کافی زیادہ ریزنیبل تھی اس کے علاوہ مجھے پرائیمر چاہیے تھا اور یہ والی لپسٹک ایز آ فری گفٹ مجھے ملی تھی اور یہ تو میرا موسٹ فیورٹ سلک فانڈیشن ہے جو کہ بیج ون شیڈ میں میں نے اس کو دوبارہ سے آرڈر کیا تھا اور یہ والی لپسٹک میں نے اس کے ریویوز کافی زیادہ اچھے دیکھے تھے تو میں نے سوچا کہ میں بھی منگوا لوں اور مجھے بھی مختلف قسم کی لپسٹک وغیرہ پسند ہوتی ہیں تو میں نے سوچا کہ میں آپ ان کو آرڈر کر دیتی ہوں تو میں نے ان کو منگوا لیا اور اس میں بہت اچھے شیڈز تھے ہر قسم کیا شیڈ تھا اور کچھ شیڈز ایسے تھے جو کہ لائٹ تھے اور آپ کی ڈیلی لائف میں بھی یوز ہو جاتے ہیں آپ لوگ بعض وقت لائٹ کلر کے ڈریسز پہنتے ہو تو اس لحاظ سے یہ کافی زیادہ پرفیکٹ ثابت ہوتے ہیں اور بہت اچھے لگتے ہیں کیونکہ میرا پارسل تھوڑا سا ایسے ٹائم پر آیا تھا کہ جس ٹائم دوب بہت زیادہ تھی یعنی کہ دن کے دو ڈائی بجے تک تقریباً مجھے یہ ملا تھا اور اتنی زیادہ دوب کی وجہ سی یہ تھوڑا تھوڑا اندر سے ایسے فیل ہو رہا تھا ان لپسٹک کے پیلٹ کے اوپر تھوڑا تھوڑا ایسے پانی کے بہارات فیل ہو رہے تھے لیکن وہ تھوڑا سا جب ٹرمپریچر نارمل ہوا تو یہ نارمل ہو گیا آگے چل کے میں آپ کو دکھا بھی دوں گی بس جسٹ یہ ایک تھوڑا سا گرمی کی وجہ سے ہو گیا تھا ورنہ میرا پارسل بہت زیادہ زبردست ہے اور مجھے کافی زیادہ پسند آیا ہے آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں کتنے زیادہ مختلف قسم کے شیڈز ہیں آئی تنک سو ایٹین شیڈز ہیں آپ لوگ گن بھی سکتے ہیں اور میرے حیال سے ایٹین ہی ہیں یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ ان کو اپنے اس پیلٹ کے ساتھ لپسٹک برش بھی ایڈ کرنا چاہیے تاکہ لگانے والے کو بھی آسانی ہو سو اب وہ مجھے برش خود سبائی کرنا پڑے گا اور لیکن اوڈروائز مجھے یہ پارسل بہت زیادہ اچھا لگا ہے سے زیادہ آپ کو ریزینیبل یہی ملیں گے یہاں پر میں آپ کو فانڈیشن بھی کھول کر دکھا دیتی ہوں یہ والا فانڈیشن میں ایک بار پہلے بھی منگوا چکی ہیں اور میں نے اس کا ریویو بھی کیا تھا اور مجھے یہ اتنا زیادہ پسند آیا تھا کہ اس کو مجھے دوبارہ منگوانا پڑا اس ٹرین تھوڑا سا کم پرائز میں تھا لیکن اس بار اس کی پرائز بھی 500 ہو گئی ہے لیکن مجھے بہت پسند ہے اس وجہ سے مجھے اس کو دوبارہ منگوانے میں ذرا بھی ہیزیٹیشن نہیں فیل ہوئی تو آپ لوگ بھی اس فانڈیشن کو ضرور منگوائیں آپ کو لازمی پسند آئے گا اس کے بعد یہاں پر میں آپ کو ایک پرائمر دکھا دیتی ہوں مس روز کا اور یہ پرائمر بہت زیادہ زبردست ہے اور یہ پرائمر آپ کو مارکیٹ سے تقریبا 1000 کی رینج میں مل جائے گا لیکن مس روز کی ویب سائٹ پر آپ کو 800 900 کی رینج میں مل جائے گا اور آپ کو پتا ہے کہ پرائمر بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے میک اپ لگانے سے پہلے آپ لوگ جب بھی میک اپ اپ لائے کریں تو پرائمر کو لازمی طور پر لگائیں کیونکہ پرائمر جو ہوتا ہے یہ آپ کی سکن کے پورز کو منمائز کرتا ہے اور میک اپ آپ کی سکن میں نہیں گستا اور آپ کا میک اپ بہت زیادہ فلالیس اور سموتھ لگتا ہے اور لونگ لاسٹنگ رہتا ہے اور اس پرائمر کی بوٹل اتنی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی کہ میرا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اس کو استعمال کروں اور یہ بہت زیادہ بیوٹیفل لگ رہی تھی اور اٹریکٹیو لگ رہی تھی اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کو اسی طرح اپنے ڈریسنگ ٹیبل پر سجا کر رکھتوں لیکن خیر گائز چیزیں تو استعمال کے لیے ہوتی ہیں اور ان کو استعمال لازمی طور پر کیا کریں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ اس کو اسی طرح رکھ لیں اور چیزیں پڑی پڑی ایکسپائر ہونا شروع ہو جائیں تو چیزوں کو لازمی طور پر استعمال کیا کریں تو اب میں آپ کو یہاں پہ کنسیلر دکھا دیتی ہوں کنسیلر میں نے دو ٹائپ کے بائی کیے ہیں ایک جو ہے فیر شیڈ میں ہے دوسرا بی جون شیڈ میں ہے اور یہ کنسیلر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو ہے کونٹیٹی کتنی ہے اور بہت زیادہ زبردہ تھا اور یہ بھی تقریباً فور ہنڈرڈ سم تینگ کا تھا اور بہت زیادہ ریزنیبل مجھے یہ لگا اور اب اس کے بعد میں آپ کو دوسرا بھی کنسیلر دکھا دیتی ہوں دوسرے کا شیڈ بھی آپ کو میں ملا کے دونوں کو دکھا دوں گی کہ دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے دونوں میں ڈیفرنس حصوصی طور پر یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کی سکن ٹون کے لحاظ سے ان کو بنایا جاتا ہے تو آپ کی سکن ٹون کے لحاظ سے آپ کو جو شیڈ بہتر لگتا ہے وہ آپ لوگ پائی کیا کریں تو مجھے فیر بیج ون اور آئیوری تینوں بہت زیادہ پسند ہیں اور یہ میری سکن ٹون کے ساتھ میچ بھی کر جاتے ہیں تو میں ان کو میکس ان میچ کر کے لگا لیتی ہوں جو کہ بہت پھر آگے سموت اور میٹ سی فینشنگ دیتے ہیں جو کہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور یہ والی لپسٹک پینسل مجھے از افری گفٹ ملی تھی جو کہ کافی اچھا شیڈ تھا مجھے کافی پسند آیا اور آئی ہوپ کہ آپ کو میرا یہ میک اپ بہت اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو میرا یہ میک اپ اچھا لگا ہے تو آپ لوگ لازمی کمنٹ کریں اور اس کے علاوہ اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو آپ لوگ وہ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو ریپلائی کر دوں گی اور میری ویڈیو کو آپ لوگوں نے لازمی شیئر کرنا ہے اور اچھے اچھے کمنٹس کرنا ہے مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا آپ لوگوں کی کمنٹس اگر اچھے اچھے ہوتے ہیں تو پھر میں وہ لازمی طور پر ان کا ریپلائی کرتی ہوں اور جو اچھے نہیں ہوتے پھر ان کا ریپلائی کرنے کا جی نہیں چاہتا سو ویڈیو کو لازمی شیئر کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ ملیں گے ہم لوگ اب نیکسٹ ویڈیو میں اور کسی اچھے ٹاپک پر میں وہ ویڈیو بناؤں گی سو دعاوں میں یاد رکھئے گا ستے ٹونے اور اللہ حافظ